السلام علیکم جی کیا ہے آلن ٹھیک ٹاک سب بھائی امید ہے خیریہ سے ہوں گے افید سے ہوں گے آج پھر سے آپ کو امان کی سیر کراتے ہوئے امان دکھاتے ہوئے ایکشلی یہ کوئی اتنی دیکھنے والی چیز نہیں ہے یہ کنسٹرکشن سائٹ میں میں آیا ہوں یہ ایک نئی الخزائن کر کے ایک سٹی بنی ہے انڈسٹریل سٹی یہاں پہ بھی نیو کمپنیز نیو چیزیں اپن ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں بھی یہاں پہ یہ ہورڈنگز لگی ہیں یہاں پہ ویڈیٹیبل مارکٹ بنے گی آپ دیکھ سکنے یہ جو ہماری برکہ میں یہاں پہ یہ رائش ہے اس کے قریب ہی ہے یہ پوری ایک ویڈیٹیبل مارکٹ بنے گی پورے امان آورال امان کی جو بھی ویڈیٹیبل مارکٹ جس کو ہم منڈی کہتے ہیں وہ فروٹ منڈی ویڈیٹیبل منڈی یہاں پہ آکے بڑی بنے گی مین سے ڈرائی پورٹ اس کو ہوگا اور باقی کمپنیز بھی یہاں پہ بنے گی ایک نیو لا جو آناؤنس ہوا ہے شادی کے بارے میں جیسے امانی سیٹیزن اگر کسی بھی فارنر سے شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی یا کوئی بھی اور کنٹری کا فارنر لائک آؤٹسائیڈر یا کوئی اگر پاکستان آؤٹسائیڈر فی میل کسی امانی سیٹیزن سے شادی کرنے چاہتی ہے تو اس کے لیے ابھی کچھ پہلے یہ لا تھا جیسے 1993 میں یہ لا اپرو ہوا تھا کہ اگر جیسے کسی بھی فارنر کو کسی مانی میل یا فی میل سیٹیزن سے شادی کرنی ہے تو اس کو ایک گورنمنٹ کا ایک لائسنس لینا پڑے گا پرو کروانا پڑے گا گورنمنٹ سے کہ ہم یہ شادی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کا اگر نکاح سے انہوں نے شادی کیا ہے وہ نکاح میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے نکاح کیا ہے ساری شرائط پوری کی ہیں پھر بھی ان کی شادی جو ہے وہ illegal ہوگی وہ legalize نہیں ہوگی شادی illegal ہوگی کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ سے approval نہیں لیا license نہیں لیا ان کو شادی کے لیے license یا پھر approval لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو یہ معاملات ہیں ابھی law یہ chain ہوا ہے ابھی یہ law chain ہوا ہے ابھی کوئی three four days before ایک نیا law new mr. سلطان ابھی بیٹھے ہیں جو کچھ سال ایک دو سال پہلے انہوں نے law announce کیا ہے کہ جیسے ابھی کوئی بھی آپ اگر کوئی بھی foreigner اگر اومانی citizen سے شادی کرنا چاہتا ہے اومانی citizen کسی فورنر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو without any government approval وہ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کی mutual understanding ہے اگر وہ کسی اپنی شادی کو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں شرائط یہ ہوں گی کیونکہ ساری جو اسلامی جو بھی rules ہیں نکاح جیسے کہ جو بھی ان ساری شرائط کو مکمل کرنا پڑے گا اور وہ شادی کر سکتے ہیں ان کو government کے کسی بھی license کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو government approval لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی شادی legal ہوگی جیسے 1993 کے بعد جو بھی شادی ہیں ہی foreigner کی کچھ لوگوں نے license لیے کچھ approve ہوگی کچھ لوگوں کی شادیاں تھی وہ ساتھ رہ رہے تھے انہوں نے نکاح کیا تھا لیکن ان کی شادی illegal تھی like legalize نہیں تھی ان کی شادی illegal تھی اگر انہوں نے license نہیں لیے معاملہ ہے ابھی یہ law تھوڑا چین ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی foreigner اومانی citizen سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو government کی law license 100% approval کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی mutual understanding سے شادی کر سکتے ہیں لیکن کچھ جو شرائط ان کو پوری کرنی پڑیں گی جیسے ہمارا مذہب یہی پیور اسلامی کنٹری ہے تو اس کو اسلامی کروز نکاح وہ سب کچھ کو proper طریقے سے fulfill کرنا پڑے گا اور اس کو government کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوگا حالانکہ پہلے جہاں پہ license لینا شادی کے لیے اتنا easy نہیں تھا یہ دوسری countries کی طرح نہیں ہے جیسے Europe اور US وغیرہ states کی طرح نہیں ہے یہاں پہ کہ license نہ جلدی foreigner سے شادی اگر understanding ہوگی تو کر لی ایسا نہیں ہے license لینا بہت شرائط تھی بہت conditions تھی approval مشکل سے ملتا تھا لیکن ابھی کچھ حد تک یہ چیزیں clear ہو گئی ہیں تو کسی کے اگر کچھ بھی معاملات ہیں اگر کسی foreigner کے کسی citizens ہیں citizen کے کسی foreigner سے کچھ معاملات ہیں تو آپ اپنی شادی proceed کر سکتے ہیں continue کر سکتے ہیں کوئی government کی طرف سے کوئی legalization کی issues نہیں آئیں گے آپ اپنی شادی proceed کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ Islamic rules جہاں وہ بھی انہوں نے mention کی ہے اس statement میں کہ اس کو Islamic rules کچھ جو ہے وہ ان کو اس کی value کرنی پڑی گی اس کو رکھنا پڑے گا دیان میں جیسے اگر کچھ foreigner ہے وہ non-muslim ہے رومانی citizen سے شادی کر رہا ہے تو وہ مسلم ہے تو اس کے بیچ میں اس کی کچھ شرائط آئیں کہ وہ اس کو پوری کرنی پڑے گی اگر دونوں parties مسلم ہیں تو without any issue وہ شادی continue کر سکتے ہیں تو government کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کیا حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا 1993 میں یہ law بنا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی شادی کرنی ہے تو آپ کو government کی طرف سے proper license marriage license لینا پڑے گا approval لینا پڑے گا پھر شادی legal ہوگی ورنہ illegal ہوگی بے شک آپ نے نکاح کر لیا تو یہ آج کی update تھی main شادی کے بارے میں جو لوگوں کے معاملات ہیں جو کچھ لوگوں کے چیزیں چل رہی ہیں اپنی proceed کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لے سکتے ہیں seriously تو ابھی میں بس یہاں پہ کچھ site visits تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ construction ساری چل رہی ہے یا ایسے خاص دیکھنے والے کوئی چیز نہیں ہے وہ یہاں پہ musket express ہوئی ہے جیسے پاکستان میں motor بھی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں transports جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھے کچھ وزٹ کرنا تھا کمپنیز کی طرف کچھ کام تھے اس وجہ سے تھی site پہ آیا تھا تو میں نے یہ statement میرے mind میں ہے تو میں نے کہا سب بھائیوں سے شیئر کر لیں چلیں بخیر دعووں میں یاد رکھیں بائے بائے take care